یہاں پہ حادثہ پیش آیا ہے اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ ایک بندے کی دیتھ ہو گئی ہے جی تو ناظرین یہ دلکش منظر کٹورا لیک کا ہے یہاں پر اپنی زندگی کے حسین ترین لمحات گزارنے اور چند نہ بھولنے والی یادیں بنانے کے بعد ہم آپ کو واپس لیے چلتے ہیں زندگی جینے سے زندگی گزارنے والی فیز میں تو چلیے ہمارے ساتھ سفر کا حصہ بنے یہاں سے آئیں آگے آئیں آرام سے بھئی مضبوطی سے قدم رکھنے یہ جی ہم نے کٹورا لیک کو خیر آباد کہہ دیا اور یہ جو رستہ ہے نا فائنل جو رستہ ہے کٹورا لیک کی طرف یہ ایسے ہے جیسے جہاں پر مارخور چلتے ہیں بلکل سٹیپ پہاڑ جی بھائی جان نہیں آپ غلط آگئے ہیں یہ نیچے یہ یہ رستہ ہے یہ والا یہاں پہ یہاں پاؤں رکھیں دیان سے پاؤں رکھیں ادھر ایک پاؤں ادھر پاؤں سٹکنی چلو اب ادھر ادھر سے آرام سے نیچے یہ سلپلی جگہ ہے بلکل احتیاط سے ٹھیک ہو گیا یہ تھوڑی سی مشکل ہے آگے پھر آسان ہے یہ جی ہم نے کٹورا لیک کو خیر آباد کہہ دیا ہے اور اگر آگے کی طرف بڑھے ہیں تو جتنی مشکل انچائی تھی اتنی نیچے مشکل اترائی ہوگی اللہ سے دعایت خیرے آفیت سے ہمیں اپنی منزل تک پہنچا رہے ہیں موسیقی موسیقی یہ خانہ بدوش لوگوں کی بکریاں چار رہی ہیں یہاں پہ موسیقی 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 فائنلی ڈھائی گھنٹے کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں جہاز بانڈا یہ جہاز بانڈا ہے یہ لاکی کچھ نہیں رہا ہے امیر بھئی کہہ رہے ہیں کہ کٹورا لیک دیکھنے کے بعد جہاز بانڈا میں کچھ نظر ہی نہیں آرہا وہ چس ہی نہیں آرہی تو میں اسی لئے کہتا ہوں کہ جب آپ نئی منزل پہ جاتے ہیں تو پرانی منزل آپ کو وہ کچھ وہ کریز نہیں دے رہی ہوتی تو ہمیشہ آگیا کہ ٹریول کریں پیچھے نہ آئیں ایک اور چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جب ہم اپنے ٹور کو اینڈ کرتے ہیں اور واپسی گھر کا رستان آبتے ہیں تو دل میں ایک غم سا رہ جاتا ہے دل نہیں کرتا واپس جانے کا بیٹریز لو ہیں ہم اپنے ہوتل میں جا کے وہاں پہ پاور بینک سے چارج کریں گے چونکہ یہاں پہ لائٹ نہیں ہوتی رات کو آٹھ سے دس جو ہے جو جنریٹر چلاتے ہیں اسی میں جو ہے آپ یہ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں بیس پچیس موبائل لگتے ہیں چارجنگ کے لیے تو ٹائم نہیں ملتا اتنا اب واپس جائیں گے ہم یہاں سے تھل انشاءاللہ آج نائٹ سٹے ہمارا تھل میں ہوگا ابھی ساڑھے چار کا ٹائم ہے تو ہوفلی دھائی تین گھنٹے میں ہم تھل پہنچیں گے اور وہاں پہ ہم پھر نائٹ سٹے کریں گے ہم نے اپنا ٹور تقریباً کمپلیٹ کر دی ہے اور ان پہاڑی علاقوں نے ہمیں بہت سے لیسنز دی ہیں ایک لیسن جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ کہ یہاں پہ لوگ بہت سکون کی زندگی گزار رہے ہیں وہ آج کل کی فکر سے بے خبر ہیں اور انہیں فکر نہیں ہے کہ کل کیا کرنے آج کیا کرنے لائف پلاننگ کچھ بھی نہیں اور بس وہ گو وی دف لو کے ساتھ جا رہے ہیں آج سے چند سو سال پہلے بھی زندگی اتنی سمپل تھی لوگ جو تھے کھیتی باری کرتے تھے اور وہ اپنی ضرورت کے تحت کھیت اگاتے تھے کھانا کھاتے تھے اللہ کی عبادت کرتے تھے اور ڈیلی بیس پہ جو مینط مزدوری کرنی ہوتے ہو کرتے تھے اس کے بعد ایک بندہ آیا اس نے حد بندیاں سکھائی کہ بھئی آپ کے کھیت کون سے ہیں ہمارے کون سے ہیں دوسروں کے کون سے ہیں پھر ایک بندہ اس کے بعد آیا اس نے کہا کہ زرف کھیتی کرنا زندگی نہیں ہے انویشن کرنا بھی زندگی ہے تو اس نے انسکور کیا آئل اور اس نے انویٹ کیا لیمپ اس نے لوگوں کو لیمپ دیا اور گفٹ میں آئل دے دیا فری میں کہ بھئی یہ لیمپ ہے یہ آئل سے جلتا ہے اسے جلاو روشنی بناو لوگ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہو گئے پھر کئی عرصے بعد ایک بندہ ہے وہ کہتا خط کیا ہوتے ہیں خط والا سسٹم اٹھاؤ موبائل فونز ہیں اس نے موبائل فون دیا لوگ اس پہ ڈیپینڈ ہو گئے اسی طرح لوگوں کو ڈیپینڈ کرتے رہے کرتے رہے کرتے معاشی نظام بن گیا دنیا کا ایک جو کہ کیپٹلزم کے نام سے جانا جاتا ہے جس میں ایک بندہ بہت ہی امیر ہوتا ہے باقی سب لوگ اس کے غلام ہوتے ہیں وہ سب لوگ اس سے چیزیں خریدتے ہیں اس کی بنائی ہوئی چیزیں وہ استعمال کرتے ہیں اور اس طرح زندگی کے نظام چلتا رہتا ہے اور لوگ ہمیشہ کی طرح غلام رہ جاتے ہیں جو کہ انویٹ نہیں کرتے تو آپ لوگ اب اندازہ لگا لیں کہ کیا پہلے والی زندگی ٹھیک تھی یا اب کیپٹلزم سسٹم ٹھیک ہے چھ بجے کا ٹائم ہے اور ہم واپس جا رہے ہیں ان حسین وادیوں کو خدا حافظ کہہ کے یہ دیکھیں ہم نیچے کی طرف جا رہے ہیں امیر بھئی گھوڑے پہ ہیں اور میں اندر سے جا رہا ہوں تو بہت اچھی آوازیں آ رہی ہیں اچھے بجے کا ٹائم ہے تو ہمارے پاس ایک گھنٹہ ہے تاکہ ہم روشنی روشنی میں نیچے پہنچیں اور پھر آگے پھر ایک گھنٹے کا سفر ہے تاکہ ہم وہ بھی کر لیں روشنی میں بائک پہ تو پیدل سفر جو ہے ہم ذرا تیز تیز چل رہے ہیں کیونکہ تھل میں جانا ہے انٹرنیٹ چاہیے پورے دو دن سے انٹرنیٹ نہیں یوز کیا کچھ ضروری کام ہے تو اس لئے افرات افری میں ہم جا رہے ہیں آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے اگر آپ نے جانا ہو تو روشنی روشنی میں پہنچیں نیچے اندھیرے میں بالکل نہ جائیں یہ رستہ اندھیرے کے لئے نہیں ہے یہ سین بادیاں آپ دیکھیں یہ لوگ بھی جا رہے ہیں گھوڑے والے نیچے گام سیر تک جائیں گے وہاں پہ بائکس ہیں بائکس پکڑیں گے پھر آگے ہم تھل جائیں گے تھل میں ہم نائٹ سٹے کریں گے انشاءاللہ چونکہ تھل میں جاز کے سگنلز ہوتے ہیں تو وہاں پہ پھر آپ سے ملتے ہیں ٹھیک ہے یہ جی خوبصورت ٹریک جاز بانڈا کا اور الحمدللہ میں بھاگ کے جا رہا ہوں میری کوشش ہے کہ میں اس ٹریک کو آدھے گھنٹے میں یا پونے گھنٹے میں یا ایک گھنٹے میں کمپلیٹ کر رہوں باگی نیچے پہنچ کے آپ کو بتاتے ہیں کہ کتنا ٹائم لگتا ہے مجھے باپیس جانے میں انشاءاللہ بیٹ میں ریسٹ بھی کریں گے پتھان نہیں سابت ہوں گے ٹھیک ہے تو باقی اپ ڈیٹے آپ سے شیئر کرتے ہیں ٹھیک ہے فائنلی تکی ٹاپ سے تھوڑا سا نیچے آگے ہیں اور ایک گھنٹہ لگا ہے چونکہ آگے گھوڑے پہ اومیر بھائی بھی ہیں تو ساتھ ساتھ آنا پڑا ہے ایک گھنٹے میں اوپر جو جاز بانڈ ہے وہاں سے تک ہی ٹاپ الحمدللہ تو آگے بھی میرے خیال سے کہ پندرہ بیس منٹ لگیں گے اور ہم پہنچ جائیں گے غن سر یا جو بھی ہے گم سر گم سر پہنچ جائیں گے پندرہ منٹ میں انشاءاللہ یہ دیکھیں آگے اومیر بھائی جا رہے ہیں گھوڑے پہ تو انہیں جانے دیتے ہیں میں بھاگ کے ذراں ان کے پاس پہنچ جاؤں پھر نیچے پہنچ کے آپ کو بتاتے ہیں ٹھیک ہے انٹیلیکچول گرومنگ کے لئے میں نے کچھ اقبال کے اشعار ڈاؤنلوڈ کیے ہیں میں فون میں وہ سپیشلی ٹریکنگ کے دوران میں سنوں گا ٹھیک ہے اس سے میرا عدوی زوق بڑھے گا اور اقبال کے ساتھ جو محبت ہے وہ بھی بڑھے گی انشاءاللہ پلس بک لوروں میں تو اپنے ساتھ ایک بک لائے ہوں دی نمل بائن نیمرا احمد یہ ریکمینڈڈ تھی تو میں لائے ہوں انشاءاللہ باقی بھی بکس ہیں وہ انشاءاللہ میں پڑھوں گا لیکن یہ مجھے چونکہ سب سے اچھی لگی میں نے اس کے بارے میں سرچ کیا تو اس لئے میں نے چاہا کہ یہ پیس فل انوائرمنٹ میں اس بک کو پڑھا جائے تو یہ میں اپنے ساتھ لائے ہوں چونکہ ایک ویک کا ٹور ہے زیادہ نہیں ہے اس لئے ایک بک لائے ہوں وہ پڑھوں گا پھر انشاءاللہ جو ایڈیشنل میری ایکٹیوٹیز ہوں گی وہ آپ سے شیئر کروں گا اور آپ لوگ بھی دعا کریں اللہ اس پوری جرنی میں ہمیں اگزو مانوے رکھیں آپ کو استطاعت دیں آپ کو بھی توفیق دیں کہ آپ بھی ان خوبصورت مناظر سے مستفید ہوں اور آپ لوگ بھی یہاں ضرور آئیں ملتے ہیں پھر بقتن فوقتن آپ سے تب تک کے لئے اللہ حافظ یہاں پہ یہ حادثہ پیش آیا ہے گام سیڑ سے تھوڑا سو پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹریک پہ ہی مجھے نظر آئی ہے گاڑی یہاں سے غالباً سلپ ہوئی ہے اور نیچے گئی ہے اور یہ مہران ہے اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ ایک بندے کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو ہمیشہ سیف رہیں یہ دیکھیں کتنی سٹیپ چڑھائی ہیں تو آپ لوگ بھی سیف رہیں خیریت سے آئیں اور فور بے فور گاڑی کا استعمال کریں یہ والی ٹو بے فور گاڑی ہیں یہاں پہ نہ لیکے ہیں دیکھیں یہ کتنا لوڈ اینڈ پہ بریک لگا لگا کے جا رہی ہے جی دا میرا بانی تو یہ میں جو ہے وہ کور کر رہا تھا اس منظر کو تو یہ بھائی ملے ہیں انہوں نے مجھے کہا پیٹ جائیں لفٹ دیئے مجھے ماشاءاللہ بڑے مہمان نواز لوگیں ہیں مہلا کہ پیدا جا رہا تھا لیکن انہوں نے مجھے کہا پیٹ جائیں تو آپ لوگ ان کے ساتھ بھی کوپریٹ کریں جب بھی ہیں خان صاحب یہ کیا ہوا ہے جو گاڑی گیا厗ی ہے یہ گاڑی ادر کوئی سواری بیٹھایا اس نے گاڑی بند تھا پھر اس کے بعد اس نے گاڑی سٹارٹ کیا اور اس کا بریک پیائل ہو گیا silent اوہ وہاں پیس یا رہے تھے نہیں وہاں پہی ساتھ موند لیا تھا تو وہ سواری بیٹھایا اس نے گاڑ پیچھا سٹارٹ کیا بعد اس کا تسارٹ کئے در اوہ پس گیا نہیں نہیں Verätzlich براک کیا پیائل ہو گیا تو estás niin can participer پور گاڑی تھی مجھے لگا کہ مہران ہے مہران نہیں ہے احسا پرادو تھی اور کتنے لوگ تھے اس میں اس میں یہ نہیں ہے لہذا ایک بند کا مہران ہوں اس نے سیاریس نہیں ہے ایک بند ہے جو لوکل تھا مطلب وہ لوکل تھا وہ گاڑی چلا رہا تھا چلا نہیں رہا تھا وہ بھی سر پائے تھا بچ گیا ڈرائیور بچ گیا کچھ چھوٹ بھی نہیں لیکن اس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے تو جس کی موت لکھی تھی وہ بچارہ فوت ہوگی یہ آج ہی ہوئے آج ہی ہوئے جب بھی آئے یہاں پہ سیف رہیں اور کوشش کریں اپنی گاڑی نہ لے کے یہاں کے جو لوکلز ہیں ان کے ساتھ ٹریبل کریں وہ زیادہ بہتر جانتے لیکن پھر بھی موت اس کی لکھی ہوتی ہے وہ لوکل کے ہاتھ بھی لکھی ہوتی تو آپ سیف رہے ہیں بانفع 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 تقریباً چھ بجے ہم جاز بانڈا سے نکلے اور ہم بے پیدل واک کر رہا تھا جو ہمارے دوست ہیں امیر بھائی وہ گوڑے پہ تھے تو وہاں سے ہم نیچے آئے تقریباً سوا ساتھ ساڑھے ساتھ بجے کا ٹائم تھا اور گامسیر گاؤں پہنچے وہاں پہ ہماری بائکس کھڑی تھیں بائکس لی وہاں سے اور وہاں سے ہم آگے تھل کی طرف آئے اندیرہ ہو چکا ہوا تھا گامسیر میں اور جب رستے میں آئے تو تقریباً پونے گھنٹے میں ہم سو آٹھ بجے یا ساڑھے آٹھ بجے ہم تقریباً یہاں پہ تھل پہنچ گئے تھل پہنچنے کے بعد ہم نے کھانا کھایا ہے روم لیا یہاں پہ اور یہی پہ ہم نائٹ سٹے کریں گے انشاءاللہ صبح پہ یہاں سے آگے کی طرف نکلیں گے اور سفر کا اختتام ہمارا ہو چکا ہوا ہے یہاں پہ تو امید ہے آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا دعاوں میں عاد رکھئے اللہ حافظ موسیقی